ہمارے صحیح کے قوائد مکمل ہو چکے ہیں صحیح کے بعد افتحال کے قائدے پڑھے وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں افتحال کے بعد مثال کے قائدے پڑھ لیے وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں آج ہم اجوف کے قوائد کو شروع کریں گے تو اجوف کا جو پہلا قائدہ ہے اس قائدے کا نام ہے قالا باعا والا قانون قانون یہ ہے ہر وہ واو اور یا جو متحرک ہو واو اور یا کا ماں قبل مفتو ہو واو اور یا کی حرکت لازمی ہو اور وہ واو اور یا ایک کلمہ میں ہوں تو اس واو اور یا کو علف سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوبن جیسے قالا باعا جیسے قالا باعا جو اصل میں قالا باعا تھے جو اصل میں قالا باعا تھے اب آپ دیکھیں پورا قائدہ اس کے اوپر فٹ ہوگا ان مثالوں میں واو اور یا متحرک ہیں متحرک کسے کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہو واو اور یا دونوں کیا ہیں متحرک ہیں واو اور یا کا ماں قبل مفتو ہے واو کا ماں قبل کاف ہے اس پر فتح یا کا ماں قبل باع ہے اس پر واو اور یا کا ماں قبل مفتو ہے واو اور یا کی حرکت لازمی ہے واو اور یا کی حرکت لازمی ہے حرکت عارضی بھی آ جاتی ہے قرآن کریم میں ہے نا وہ استعطانہ ہے نا اصل میں ہے وہ استعطانہ یہ باپ استفعال سے ہے تو بتاؤ باپ استفعال حمزہ وصلی ہوتا ہے مادتہ ہوئی ہوتا ہے وصلی ہوتا ہے اور وصلی حمزہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے وہ استعطانہ تھا حمزہ وصلی درمیان کلام میں گر گیا اب واو بھی ساکن ہے اور واو کے بعد سین بھی دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے اور دو ساکنوں کا اکٹھا پڑنا حقیل ہے اب دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے قانون یہ ہے اب کریں کہ اظہر ہے پہلے ساکن کو حرکت دینی پڑے گی حرکت کون سی دیں گے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرکت اس قانون کے مطابق پہلے ساکن کو حرکت تو اللہ استعطانہ حمدہ وصلی گر گیا تو کی بڑھ گیا لاویستاتانہ واو متحرک ہے ماہ قبل مفتو ہے کلمہ بھی ایک ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیوں کیونکہ واو کی جو حرکت ہے وہ لازمی نہیں وہ عارضی ہے وہ کیا ہے کوئی عارضہ پیش آیا ہے نا بھی دو ساکن ہی کٹھے ہوئے ان کو اب پڑھنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم نے کیا کیا پہلے ساکن میں حرکت لگا دی تاکہ یہ جو سیکل پیدا ہو چکا ہے یہ دور ہو جائے اور اس کلمہ کی جو ادائیگی ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو ان مثالوں میں واو اور یا متحرک ہیں ان کا ماہ قبل مفتو ہے واو اور یا کی حرکت لازمی ہے واو اور یا ایک کلمہ میں ہیں واو اور یا ایک کلمہ میں ہیں تو واو اور یا کو علف سے تبدیل کر دیا تو قاوالہ سے قالہ اور بایا سے باعہ بن گئے سمجھائی؟ اب آپ سے کوئی پوچھے بھئی قالہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ حجب فواوی ہے باعہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ حجب فواوی آئی ہے قالہ میں واو نظر نہیں آرہی بایا میں اور باعہ میں یا نظر نہیں آرہی قانون کے مطابق وہ علف سے تبدیل ہو گیا قانون کا ان سے جاری ہوا یہی حجب فواوی کا قائدہ نمبر ایک قالہ باعہ والا قانون انہی سے ہی سمجھ آگی؟ اس قائدے کے لئے چاند شرطیں ہیں اس قائدے کے لئے چاند شرطیں ہیں اتنا قائدہ یاد ہو گیا حکم یہ ہے کہ واؤ اور یا کو علف سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوبن اس کے لئے آگے شرائط ہیں واؤ اور یا متحرکوں ماں قبل ان کا مفتو ہو واؤ اور یا کی حرکت لازمی ہو واؤ اور یا دونوں ایک کلمہ میں ہوں تو واؤ اور یا کو علف سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوبن جیسے قالہ باہ جو اصل میں قاوالہ بایا تھے پوری مثالیں دیتے فٹ ہو چکی ہے لیکن اس قائدہ کے لئے چاند شرائط اور بھی ہیں پہلی شرط کیا یہ انہیں شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ واؤ اور یا واؤ اور یا فا کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہوں اگر ہوں گے تو قانون جاری نہیں ہوگا جیسے توہادہ تیسارہ جیسے توہادہ تیسارہ آپ دیکھیں جی پورا قائدہ اس کے اوپر فٹ ہو رہا ہے واؤ متحرک ہے یا متحرک ہے واہ اور یا کا ماقبل مفتو ہے واؤ اور یا کی حرکت لازمی ہے واہ اور یا ایک کلمہ میں ہیں لیکن قانون جاری نہیں کر رہے وجہ کیا ہے یہ واہ کس کے مقابلے میں آگی ہے واہ کلمہ کے مقابلے میں آگی ہے ناکس کے عرکت مقابلے میں نہ ہو اگر ہوں گی تو قانون جاری جیسے قاوی و ہائیہ جیسے بجائی ہے تو ناکس نہیں ہے تو لفیف مقرون ہے یہ کیا ہے لفیف مقرون کو مجازن ناکس بھی کہہ دیتے ہیں لفیف مقرون کو مجازن ناکس نہیں ہے ایک دو قسمان ناکس لاوی ناکس نہیں زمین لگی لفیف مقرون اس کو مجازن اور نہ کس بھی کہہ دیتے ہیں لفیف مقرون بھی کہہ سکتے ہو تسی کہ واؤ اور یا لفیف مقرون کے ان کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہوں اگر ہوں گے تو قانون جاری اب دیکھئے قاویبہ کیا ہے قاویبہ قاویبہ کا ان کلمہ کون سا عرف ہے واؤ حاجیہ اس کا ان کلمہ کون سا عرف ہے گیڑیہ پہلی ہی کہ قاویبہ میں پہلی واؤ کیا ہے ان کلمہ کیسے پتہ چلا ان کلمہ وزن کرتے ہوئے ان کے مقابلہ میں قاویبہ وزن نکلا فاہیلہ کاف کو کیا کہوگے واؤ کو کیا کہوگے ان کلمہ اس واؤ کو لام کلمہ حاجیہ اس ہا کو کیا کہوگے اس یا کو پہلی کو کیا کہوگے ان کلمہ لام کلمہ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے لام کے مقابلہ میں ہے دوسری چرح تکیہ ہے واؤ اور یا واؤ اور ناکس کے این کلیمہ کے مقابلہ میں اگر ہوں گے تو قانون جاری اب دیکھئے واؤ جو ہے یا واؤ اور یا دونوں متحدق ہیں دونوں کا ماں قبل دونوں کی عرکت لازمی ہے دونوں ایک کلیمہ میں ہیں دونوں فا کلیمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے قانون جاری نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ابھی شرط پڑھ لیا کہ واؤ اور یا ناکس کے این کلیمہ کے مقابلہ میں اگر ہوں گے تو قانون جاری نہیں ہوگا دل سمجھا گی ایتری شرط واؤ اور یا کیا حکمن ناکس کے این کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہوں واؤ اور یا حکمن ناکس کے مقابلہ میں مقابلہ میں نہ ہوں اگر ہوں گے تو قانون جاری جیسے ارعاوہ جیسے ارعاوہ جو اصل میں ارعاوہ تھا جو اصل میں اچھا حکمن ناکس تو مراد کیے یعنی ناکس کا ایسا کلمہ ناکس کا جس کے اندر دو عرف علت ہوں ناکس کا ایسا کلمہ ارعاوہ ہے اصل اس کی دو عرف علت آرہے ہیں کہ نہیں ناکس کا ایسا کلمہ جس کے اندر دو عرف علت ہوں اور دونوں دو لاموں کے مقابلہ میں ہوں اور دونوں ارعاوہ وزن کیا نکلے گا اف عالا اف دو میں عرف علت دو میں لامہ نے مقابلہ جا رہے ہیں نہیں کیا آرہے ہیں ایسا کلمہ جس کے اندر دو عرف علت ہوں اور دونوں دونوں دو لاموں کے مقابلے میں ہوں ایک اصلی ہو اور ایک سائدہ ہو ارعاوہ پہلی واو اصلی ہے دوسری واو سائدہ ہے آج ارعاوہ اصلی نا اصلی انہو حکمن ناکس این کلمہ دے اور سمجھ لگی کہ نہیں اس کو حکمن ناکس کا این کلمہ کہا جاتا ہے گال سمجھ آگی جی چل لو اگے ارعاوہ اصل میں کیا تھا ارعاوہ ایدو جی واو اجتہ قانون جاری ہو جائے گا لیکن پہلی جیدی حکمن ناکس دے این کلمہ دے مقابلے بیچ اندر جے قانون جاری نہیں ویسے آپ دیکھیں واو جو ہے متحرک ہے اس کا ماقبل مفتوہ ہے اس کی عرکت لازمی ہے ایک کلمہ میں ہے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے ناکس کہن کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے قانون جاری نہیں کیا یہ حکمن ناکس کہن کلمہ کے مقابلہ میں ہے سمجھائی کہ نہیں کتنی شرائط ہوگی تین چوتھی شرط واو اور یا کے بعد واو اور یا کے مدہ زائدہ نہ ہو واو اور یا کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو اگر ہو تو قانون جاری نہیں ہوگا جیسے سوادن بیادن جیسے سوادن بیادن تا تسیہ گوھر کرو پیشلیاں ساری ہیں شرطہ ایتھے پائیاں جاری ہیں لیکن قانون جاری نہیں کر رہے کیوں کیونکہ سوادن کے بعد اور اس یا کے بعد مدہ بھی ہے اور زائدہ بھی ہے وہاں کے بعد علیف ہے یا کے بعد بھی مدہ بھی ہے اور زائدہ کسے کہتے ہیں جو وزن کرتے ہوئے فادن اللعب کے مقابلہ میں سمادن وزن نکالو فادن حروف اصلیہ کیا ہیں مدید wall علیف کسی کے مقابلہ میں نہیں آیا جو حرف وزن کرتے ہوئے فادن اللعب کے مقابلہ میں آ جائے وہ اصلی ہے اور جو فادن اللعب کے مقابلہ میں نہ آئے وہ تو علیف جوہاں کسی کے مقابلہ میں نہیں آیا پتا جل گیا یہ زائدہ ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو عرف زائد ہوتا ہے جس نمبر پر زائد ہوتا ہے اور جس حرکت کے ساتھ زائد ہوتا ہے اسی نمبر پر اسی حرکت کے ساتھ وہ نیچے آ جاتا ہے کہاں آ جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے وزن کے اندر سوادن وزن کیا نکالا محالن زائد کون ہے علیف کس نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر ہے وزن کیا نکالا تو وزن کے اندر بھی تیسرے نمبر پر زائد ہے اجتے قانون جاری کیوں نہیں ہے کیونکہ اس تو بعد علیف آگیا مدہ بھی ہے علیف کب مدہ ہوتا ہے جب ماہ قبل اس کا مفتو ہو کب مدہ ہوتی ہے جب اس کا ماہ قبل مضموم ہو یا کب مدہ ہوتی ہے جب اس کا ماہ قبل محقصور ہو کتنی شرائط ہوگی ایک دو تین چار واؤ اور یا کے بعد واؤ اور یا کے بعد واؤ اور یا کے بعد تصنیہ اور جمع مؤنس سالم کا علیف نہ ہو واؤ اور یا کے بعد سالم کا علیف نہ ہو اگر ہوگا تو قانون جاری نہیں ہوگا جیسے آساوانِ آساواتن آساوانِ آپ غور کر لیں آساوانِ کے اندر اور پیچھے والی تمام شرائط پائی جاری ہے لیکن آساوان میں واؤ کے اندر قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد تصنیہ کا علیف آگیا ہے آساواتن ایس واؤ ایچ بھی قانون جاری نہیں کرانگے کیوں؟ کیونکہ اس تو بعد جب ہم انس سالم کا علیف آگیا ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جی واؤ اور یا کے بعد واؤ اور یا کے بعد یائے نسبتی اور نونِ تحقید نہ ہو واؤ اور یا کے بعد یائے نسبتی اور نونِ تحقید نہ ہو نہ ہو اگر ہوگی تو قانون جاری نہیں ہوگا جیسے بھئی آساوی جن اخشاینہ آساوی جن اخشاینہ دیکھ لیں بھئی پچھلی تمام شرائط واؤ جو ہے متحرے کا اس کا ماہ قبل مصطوب ہے واؤ کی عرقت لاسلی ہے واؤ اور یا یہ دونوں ایک کلمہ میں ہیں واؤ جو ہے اور یا جو ہے یہ فا کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے اور ناکس کے ان کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے حکم ناکس کے ان کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے یہ واؤ اور یا مدہ زائدہ کے بعد بھی نہیں ہے یہ واؤ اور یا تحصنیہ اور جمع محنف سالم کے علیف کے بعد بھی نہیں ہے قانون جاری نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یائے نسبتی آگی ہے اور اس یا کے بعد انہوں نے تاقید آگیا ہے اس یا کے بعد انہوں نے تاقید آگیا ہے اس لیے قانون جاری نہیں کریں گے آسا بھی جون اکشا جنہ ٹھیک ہے آگے والی شرط واو اور یا کیا واو اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں یا واو اور یا فعالانن فعالا کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہ ہوں اگر ہوں گے تو قانون جاری نہیں ہوگا جیسے ہایا وانن ہایا دا ہایا وانن دا وزن کیے فعالانن تے ہایا دا وزن کیے فعالانن فعالا کے وزن پر آنے والے کلمہ میں یہ یا آ چکی ہے اب ادھر قانون جاری نہیں ہوگا ٹھیک ہے آگے والی شرط واو اور یا کیا جس کلمہ میں ہوں وہ کلمہ کسی ایسے کلمہ کے ہم معنی نہ ہو واو اور یا جس کلمہ میں ہوں وہ کلمہ کسی ایسے کلمہ کے ہم معنی نہ ہو جس کلمہ کے واو اور یا میں تعلیل نہیں ہو سکتی جس کلمہ کے واو اور یا میں جیسے آویرہ آجینہ جیسے آویرہ آجینہ پچھلیاں ساری شرطان تسی بھیلو تے ایتے قانون جاری ہونا چاہیے تا سی آویرہ آجینہ ہے لیکن قانون جاری نہیں کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ آویرہ آجینہ اے اے ورہ تے اے ینہ دے مانا چھے اے ورہ تے اے ورہ اے ینہ کانون جاری ہو سکتا ہے تے یہاں چھے نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ ایتے اے ورہ واؤ دا ماں قبل ساکن اے ینا ایتے یادا ماں قبل ساکن قانون کے اجرا کے لئے ضروری ہے واؤ اور یا کا ماں قبل مفتو واؤ اور یا کا ماں قبل مفتو آویرہ آجینہ آویرہ آجینہ شرائط اگرچہ زالی پائی جاری ہے قانون جاری نہیں کر رہے کیوں کیونکہ یہ اے ورہ اے ینا کے معنی میں ہے اے ورہ اور اے ینا میں قانون جاری نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر معاو کا اور ادھر یا کا ماں قبل ساکت ہے اے میں ایج تاوارہ کیا ایج تاوارا ایندر بچ بھی قانون جاری نہیں ہوئے گا ایج تاوارا ایج تاوارا ایدر بھی قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ ایج تاوارا ایج تاوارا یہ تجاوارا اور تاوارا کیا معنی ہے ایج تاوارا کی دے معنی چھے تاوارا دے معنی چھے ایج تاوارا کی دے معنی چھے تجاوارا دے تجاوارا کیا تجاوارا اور تاوارا میں قانون جاری ہو جائے گا کالا با والا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ ادھر واو کا ماقبل علیف ساکین ہے واو کا ماقبل کیا ہے علیف ساکین ہے اور قانون کے اجراء کے لئے ضروری ہے واو اور یا کا ماقبل مفتو ہو اور گال سمجھا گی جی اگر چلو واو اور یا این کلمہ کے مقابلہ میں واو اور یا این کلمہ کے مقابلہ میں حرف صحیح سے بدل شدہ نہ ہو حرف صحیح تو بدلتے نہ آیا ہوئے جیسے شایارہ یا شایارن یا شایارن آ جی جیم خلاف قیاس اس جیم انہوں یا نا تبدیل کرتا خلاف قیاس کی کیتا یا نا تبدیل کرتا جدوں کسی چیز انہوں خلاف قیاس تو ہٹ کے قانون تو ہٹ کے کام کیتا آ جیم ہوگی یا ساری شرطہ پائیاں جاری لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یا این کلمہ کے مقابلہ تھے جیم تو تبدیل ہو کیا یہ لہذا قانون جاری نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آگے آخری شرط یہ ہے کہ واؤ اور یا کیا واؤ اور یا فیل غیر متصرف کے عین کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو واؤ اور یا فیل غیر متصرف کے مقابلہ میں نہ ہو نہ ہو اگر ہوں گے تو قانون جاری نہیں ہوگا جیسے بھئیوں نے مثال کی لکھی ہوئی ہے فیل تاجب دے سیئے آنے کے نہیں اور فیل تاجب جو ہے یہ فیل غیر متصرف ہے اس کی گردان نے نہیں آتی تو یہ غیر متصرف کے اندر ہے واؤ اور یا متحرک تو ہیں شرائط ساری پائی جاری ہیں لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ فیل غیر متصرف کے عین کلمہ میں ہیں اچھا یہاں پر ایک اعتراض ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے بھائی سواد اور بیاد ان میں قانون جاری نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ واؤ اور یا کے بعد مدہ ہے اور زائدہ ہے مدہ ہے اور زائدہ اعتراض ہوتا ہے پھر یدعونہ اور تورمینہ میں قانون جاری کیوں کیا یدعونہ کیا یدعونہ تورمینہ کیا تورمینہ ید آونا تورمینہ میں قانون جاری ید کیوں کیا جاری ہو گیا ید آونا اصل میں ہے ید آونا کیا ہے ید آونا مزار مجھول دا سی گا تورمینہ بھی مزار مجھول دا سی گا اے جمع مذکر غیب اے واحد مونس آزر سمجھائی گا لی کہ نہیں تی ید آونا دی اصل کی ہے ید آونا تی تورمینہ دی اصل کی ہے تورمینہ کیا ہے اصل تورمینہ ید آونا ید آونا اے وے کھو دی ید آونا واو متحریکہ ید آونا واو ماں قبل اس کا مفتو ہے تیہا واو رکی کیتا جی علی فنال تبدیل کیتا علی فنال ید آونا تو کی بنیا ید آونا کیا بن گیا ید آونا تیہ دو ساکن ہی کٹھے ہو گیا کہ نہیں اہلی فی ساکن تیہا واو بھی دو ساکنوں کا اکٹھا پڑنا سکیل ہے تیہ پہلے ساکنوں کی رہا تیہا ہی تعریف نوں تیہا ید آونا تیہا ید آونا کی بن گیا تیہا کانون جاری ہویا ہے کہ نہیں ایس تو بات واو ہے کہ نہیں مدہ ہے کہ نہیں زائدہ ہے کہ نہیں مدہ بھی ہے اور زائدہ بھی ہے اور یہ جمع دی علامت ہے جمع مذکر غیب دی تو جو سیگوں کی علامتیں ہوتی ہیں وہ اصل ہی نہیں ہوتی وہ زائد ہوتی ہیں مدہ بھی ہے اور زائدہ بھی ہے ایچھے کانون کیوں جاری گیتا ہے سمجھائی تورمینہ اے اصل جے کیسی تورمائینہ کیا تھا اصل میں تورمائینہ تورمائینہ یا متحرک ہے ماں کبھلے دا کیے مین مفتو ہے تورمائینہ سمجھائی مین مفتو ہے یانو کرو علیف دی نال تبدیل اکالہ باوالے کانون نے تورمائینہ تو کی بن گیا تورمائینہ تورمائینہ تو کی بن گیا تورمائینہ پہلا ساکر علی نوبی مدہ سلو گراری تازہ تورمائینہ کی بن گیا تورمائینہ ہیچھے کانون کیوں جاری گیتا سماعت انہوں بے یاد انہوں جو کانون جاری کردے نہیں ہو ہیچھے ہی چھ wygl재ہ جو مفتو ہے تبائی انتہالیا جو ہے مدہ زائدہ سے مراد وہ مدہ زائدہ ہے جو جزوے کلمہ بھی نہ ہو اور کسی خاص معنی پر دلالت بھی جزوے کلمہ بھی نہ ہو اور کسی خاص معنی پر دلالت بھی نہ کرے یود آونا تور مہنا دے اندر یا یود آونا میں واو جو جمع کی علامت ہے اور تور مہنا میں جو یا ہے تانیس کی علامت ہے یہ جزوے کلمہ تو نہیں ہے لیکن خاص معنی پر دلالت ہے لیکن خاص معنی پر دلالت ہے جمع والے مانا تے دلالتے تورمیند تانیس والے موننس آرے اور نہیں سمجھ لگی تورمیند تانیس دی علامتے تے خاص مانا تے دلالت ہو رہی ہے اس واسے تے قانون جاری ہو گیا جی سمجھائی یہ تھا کالا باعا والا قانون اج وف کا قائدہ نمبر ایک مکمل ہو گیا آپ کا